موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے یہ قبریں سنیے موسیقی اہم قبروں کا خلاصہ موسیقی وزیراعظم نے کہا ایک حکومت بے یار و مددگار اور مستحق افراد کی فرابہ بود سے متعلق تمام ممکنہ اقتماد کرنے کے لیے پرعظم ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ چین پاکستان رکھوسادی رہدارت تجارتی رکھوسادی سرگرمیوں اور وسیط تر عوامی تبادیوں کا مرکز بنے گی موسیقی پاکستان نے ایران کے ساتھ چار سردی مقامات کل سے دوبارہ پھرنے کا فیصلہ کیا ہے موسیقی اور ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 68 افراد جان بھاگ ہو گئے جبکہ مزید 3387 افراد میں وائرس کی تشکیز ہوئی ہے موسیقی خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم مران خان نے کہا ہے کہ بے یار و مددگار اور ضرورت مندوں کی فلاہ و بے بود دیاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہر ممکن اقتماد کرے گی وہ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی معاملہ قصوصی سانیہ نشتر اور پناہ گاؤں کے بارے میں فوکل پرسن نسی مرہمان سے اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے پناہ گاؤں کے انتظام میں مستقبل میں مزید بیٹری کی ہدایت دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بے سہارہ اور ضرورت مندوں کی نعزت نفس کا قیام رکھا جائے اور پناہ گاؤں میں ہر ممکن سہولت کی فراہمی یقین بنای جائے وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ ہر شہر میں ترقی اور سماجی اور قصاد سرگرمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے ماسٹر پلانس میں ترمیم اور بیٹری لانے کی عمل کو آگے بڑھایا جائے وزیراعظم نے اسلام آباد میں پنجاب اور خیبر وقتونخواہ کے مختلف شہروں اور وفاق دار حکومت کے ماسٹر پلانس کا جائزہ لینے سے متعلق ایک آلہ سطح کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی حکام کو ہدایت کی کہ وہ ماسٹر پلانس پر نظر سانے کے لیے جدید ٹکنالوجی استعمال میں لائیں اور ماسٹر پلانس کو حتمی شکل دینے کا لائے عمل اور عبوری حکمت عملی ایک ہفتے کے اندر پیش کریں وزیراعظم نے کہا کہ منصوبہ بندی کے بغیر بڑے شہروں کے پھیلاؤں نے پیچیدہ شہری مسائل کو جنم دیا ہے جو محول اور زاری ارازی کے لیے خطرات کا باعث ہیں انہوں نے کہا کہ اس ارتحال مستقبل میں غزائی تحفظ کے لیے بھی سنگین خطرہ بنے گی پاکستان اور چین نے کرونا وائرس کے تناظر میں معاشر سرگرمیوں کی ممکنہ جل بحالی کے لیے ضروری اقتماد کرنے کے لیے عظم کا عیادہ کیا ہے وزیراعظم شاہر میں متقلشن نے اپنے چینی ہمنصب وانگ جی سے چیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچنج پر حالی حملے میں پاکستان مخالف اناثر مروس ہیں جو پاکستان کو غیر مستحقم اور اقتصادی ترقی کے عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری تجارتی اور معاشر سرگرمیوں کا مرکز بنے گی اور عوام کی سطح پر تعلقات کو فروغ ملے گا چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ سی پیک ایک خطہ ایک شعر منصوبے کا اہم ترین حصہ ہے اور سی پیک کے دوسرے محللے کے آغاز سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے غربت کے خاتمے اور اقتصادی بحالی کی پاکستان کی کوششوں میں مدد ملے گی چین میں پاکستان کی صفیر نغمان حاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نے حالی ورسوں میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسط دی ہے چین کی روزنا میں چائنا ٹوڈے کو دیئے گئے ایک انچوروی میں نے کہا کہ ہم چین کے تعاون سے پاکستان کے عوام کے سماجی اور معاشی حالات بہتر بنانے کے لئے متعدد منصوبوں پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کے دوسرے ملے کی کامیات تکمیل سے ہمارے تجارتی حجم کو کئی گناہ بڑھانے کی ایک نئی راہ کھلی ہے پاکستان کی صفیر نے مزید کہا کہ ہم نظرات جنگلات بانی غربت کے خاتمی سیاہات نظم نسخ اور مالیاتی نظم نسخ کے شعبوں میں اپنی تعاون کو فروق دینے کی منصوبہ بندی کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لئے پرتکاب اور فراخدلانہ تعاون اور مدد کرنے پر چین کے عوام کے شکر گزار ہیں اور کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لئے قریبی تعاون جارک رکھنے کے لئے پرعظم بھی ہیں پاکستان نے ایران کے ساتھ چار مقامات پر سرد کل سے دوبارہ کھلنے کا فیصلہ کیا ہے بزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک نوٹفیکشن میں کہا گیا ہے کہ نیشنل کمانڈر اپریشن سینٹر کے گزشتر اس کے اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے تناظر میں کانکت مند گبد جھڑکی پر سردی مقامات دوبارہ کھولے جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان تیپ آنے والے معایدے کے تحت سردین تجارت کے لئے سب سے شام تک ہفتے میں سات دن کھلے رہیں گی ملک میں گزشتر چوبیس گھنٹے میں مزید چار ہزار چار ہزار ستاسی افراد میں کرونا وائرس کی تشقیص ہوئی ہے جس کے بعد وائرس سے متاثر افراد کے مجموعی تعداد دو لاکھ پچیس ہزار دو سو تیراسی ہو گئی ہے پنجاب میں اسی ہزار دو سو ستانوے سن نوے ہزار سات سو اکیس خیبر پختونخواہ ستائیس ہزار پانس سو چھے بلوچستان دس ہزار سات سترہ اسلام آباد تیرہ ہزار دو سو بانوے گلگت بلتستان میں ایک ہزار پانس سو چھتیس اور آزاد کشمیر میں ایک ہزار چودہ مریض ہیں گزشتر چوبیس گھنٹے کے دوران میں ارسٹ اپن آمباد کے بعد اس وعباد سے جہاں باق افراد کی مجموعی تعداد چارہ ہزار چھے سو نیس ہو گئی ہے اس دوران کرونا کے بائیس ہزار چورانوے ٹیسٹ بھی کیے گئے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ بی کے اور فیس بک کے لئے ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں